چلیں گے مسلم لگنون کے رہنماؤں کے جانب سے نیوز کانسٹرنس کی جا رہی ہے اس وقت احسان اقبال بات کر رہے ہیں یہ تقریباً 63 فیصد اضافہ ہے ایک پاکستانی کی گردن میں 63 فیصد کرزے میں اضافہ ہوا ہے پچھلے سبا تین سالوں کے اندر اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لیڈر کہاں گیا ہے کہ جو کہتا تھا کہ اس کرزوں سے بھوکا بچہ کیسے کھانا کھائے گا مزدور کو اس کی مزدوری کیسے ملے گی پاکستان کے غریب کو کیسے چھت ملے گی جب آج ہر شہری کو سوہ تین سالوں میں مزید 91 ہزار کا بوجھ ڈال کے دو لاکھ 35 ہزار کا مقروض کر دیا ہے تو اس کا جواب کون دے گا دو ہزار اٹھارہ تک جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے ہر شہری کے گردن پہ یا اس کے کاندوں پہ تقریباً ایک لاکھ چھتالیس ہزار کا کرزہ تھا تو اگر آپ اس کو 71 سالوں پہ محیط کریں کہ پاکستان کی بننے سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک 71 سالوں میں عوصتاً دو ہزار روپیہ پاکستان کے شہریوں پہ کرز چڑھا لیکن پی ٹی آئی کے تین سالوں میں عوصتاً اٹھائیس ہزار روپیہ کا کرز جو ہے ہر شہری کے اوپر چڑھا ہے تو آج پاکستان کو کرزستان کس نے بنا دیا ہے پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ میں کس نے دکیل دیا ہے اور اسی طرح اگر آپ پبلک ڈیٹ کو خالی دیکھیں لائیبیلٹیز اس میں سے نکال دیں تو پبلک ڈیٹ کی فگر جو جون دو ہزار اٹھارہ میں تقریباً پچیس کھرب کی تھی یا پچیس ہزار ارب کی تھی آج وہ عمران نیازی صاحب کی حکومت میں سوہ تین سالوں کے بعد ساڑھے اکتالیس کھرب یا اکتالیس ہزار پانچ سو ارب روپے پہ پہنچ چکی ہے جو کہ اس سے پہلے دس سالوں میں جتنا کرزہ لیا گیا اس سے بھی زیادہ ہے یعنی کہ دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی دونوں حکومتوں میں جتنا کرز لیا گیا عمران خان صاحب کی حکومت نے سوہ تین سال میں اس سے زیادہ کرز لے کر پاکستان کو مکروز کر دیا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو عمران صاحب نے آتے ساتھ ہی سوال اٹھایا تھا کہ میں حساب لوں گا کہ ملک کے کرزے کہاں گئے ہیں اور ایک ڈیٹ کمیشن بنایا تھا آج اس ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ کہاں ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں اس بات کی جانکاری حاصل کر کے قوم کو بتاؤں گا کہ ماضی کے کرزے لے کر انہیں کیسے کرپشن کا ذریعہ بنایا گیا اس کے لیے ڈیٹ کمیشن ایک بنا تھا اس ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ کیوں نہیں قوم کے سامنے پیش کی جاتی اس لیے کہ اس ڈیٹ کمیشن نے کہا کہ جناب پچھلی حکومتوں نے جتنا کرزہ لیا آپ تو اس سے زیادہ کرزہ لے چکے ہیں تو ہم کس کو الزام دیں انہیں دیں یا آپ کو دیں اور ہمارے دور میں اگر دس ہزار ارب کا کرزہ لیا گیا تو الحمدللہ گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے لگے دو ہزار کلومیٹر موٹر ویز بنی انتیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے ملک میں سی پیک کے انفرسٹرکچر کے منصوبے مکمل کیے گئے یا شروع کیے گئے ملک کے اندر انہوں نے کہا کہ جتنے قرضے پی پی اور نولیتوں نے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے سوہ تین سالوں میں اتنے قرضے لیے گئے اس کے تحت سٹیٹ بینک کے پاس کل اختیارات ہیں کہ وہ پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کو ریگولیٹ کر سکے اس کے پاس کل اختیارات ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی پاکستان کی مونٹری پولیسی کو تیہ کرے اور اس بات کا فیصلہ کرے کہ سٹیٹ بینک سے حکومت پاکستان کتنا قرضہ لے سکتی ہے اسی طرح سٹیٹ بینک کو کل اختیارات دیے جا چکے ہیں کہ پاکستان کے فائنینشل انسٹیچوشنز بینکس ڈی ای فائیز ان سب کے جو چیف ایگزیکٹیو ہیں اور ان کے بورڈز جو ہیں ان کی تقرری سٹیٹ بینک کی منظوری کے ساتھ ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جو خود مختار ملک ہیں ان میں یہی اختیارات ہیں جو وہاں کے سنٹرل بینک کو دیے جاتے ہیں اور یہ یہ مئی انیس سو ستانوے میں سٹیٹ بینک کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے دے دیے تھے اسے اٹانومی دینے کے لیے لیکن اب یہ پیکج جو حکومت لا رہی ہے اس کے تحت گورنر سٹیٹ بینک پاکستان میں وائس رائے کی حصیت اختیار کر لیں گے جن کو پاکستان کی پارلیمنٹ بھی کوئی سوال نہیں پوچھ سکے گی وہ شاید آئی ایم ایف کو جواب دے ہوں گے لیکن پاکستان کے اندر کسی عوضے کو یا کسی ادارے کو جواب دے نہیں ہوں گے سٹیٹ بینک کو مکمل بلینکٹ پروٹیکشن دی جا رہی ہے این آر او دیا جا رہا ہے جیسا کہ حکومت نے اپنے وزراء کو دیا تاکہ کل کو ہاٹ منی سکینڈل کی تفتیش نہ کی جا سکے تیرہ سوہ تیرہ فیصد کے اوپر پورا ملک چیخ رہا تھا کہ کیوں شرح سود کو رکھ کے ہاٹ منی لائی جا رہی ہے لوگوں نے باہر سے سستا کرزہ لیا اور پاکستان میں سوہ تیرہ فیصد کا منافعہ لیا اور اپنی چاندی کر کے پیسہ لے گئے پاکستان کا بزنس تباہ پاکستان کی معیشت تباہ پاکستان کے غریبوں کے اوپر کرزوں کا بوجھ دگنا اور چند ہاتھ جو ہیں وہ اپنی چاندی کر کے ملینز آف ڈالرز بنا کے باہر چلے گئے آج اب ان سے پوچھ کوئی نہیں سکے گا کہ اس کے پیچھے کیا منطق تھی کیا دلیل تھی آج سات فیصد کے اوپر جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ روشن پاکستان کے نام پہ چلائے جا رہا ہے کوئی یہ نہیں پوچھ سکے گا کہ لوگ باہر اور اس کی لائیبیلیٹی کون ادا کرے گا ان سب چیزوں کو استثناب مل جائے گا کیونکہ اب یہ حکومت اپنے ہر شعبے کو این ارو دینے پہ تلی ہوئی ہے تو پاکستان کو معاشی طور پہ کنگال کر دیا ہے پاکستان کو کرزوں کے دلدل میں دھنسا دیا ہے اور اب اپنی نالائکی پہ پردہ ڈالنے کے لئے یہ مجبور ہیں کہ پاکستان کو برائے فروخت لگا دیں آج پاکستان فور سیل کا سٹکر پاکستان کی معیشت پہ لگا ہوا ہے جو بھی حکومت کو چار آنے دے گا وہ جو مرضی پاکستان سے لکھا کر لے جائے یہ ایک بہت خطرنات صورتحال ہے اور کسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں جو ابھی تازہ ترین رائے آما کا سروے آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 87 فیصد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان غلط سمت میں جا رہا ہے یہ عمران خان صاحب کو اپنا نظر کا معاینہ کرانا چاہئے ان کے وزراء اور ترجمانوں کو اپنی آنکھیں چیک کرانی چاہئے ان کو پتہ نہیں کون سا پاکستان نظر آتا ہے لیکن 87 فیصد پاکستانیوں کو ڈوبتا ہوا پاکستان نظر آ رہا ہے آج 43 فیصد لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہمیں مار گئی 14 فیصد لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری ہمیں مار گئی اور 12 فیصد لوگ کہہ رہے ہیں کہ غربت ہمیں مار گئی جو کہ تقریباً 70 فیصد لوگ ملک کی معاشی ابتری سے چیخ رہے ہیں لیکن یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان سستہ ترین ملک ہے یہ حکومت صبح شام ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ پاکستان جنت بن چکا ہے حکمرانوں کے لیے جنت ہے وزیر لگا رہے ہیں اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے وزیر بنانے کے لیے آپ کے پاس بجٹ کی کمی نہیں ہے لیکن غریب آدمی سے بجلی سستی کرنے کے لیے گیس سستی کرنے کے لیے ان کی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے حکمرانوں کی جنت ہے لیکن عوام اس وقت جہنم کے اندر رہے ہیں ایک غریب کسان جو ہے مسلم لیگ نون کے دور میں چوبیس سو روپیہ ڈی اے پی کی بوری لیتا تھا آج ساڑھے نو ہزار روپیہ کی ڈی اے پی کی بوری مل رہی ہے اور گندم کی جو بیجائی ہے جو گندم کی اس وقت بیجنے کا موسم ہے کسان ڈی اے پی خات خریدنے کی سکت نہیں رکھتا اور بغیر خات ڈالے وہ گندم کی بیجائی کر رہا ہے جس کے نتیجے میں اگلے سال ہمیں گندم کی پیداوار میں مزید کمی کا سامنا ہو سکتا ہے اور مزید ہمیں گندم درامت کرنی پڑے لیے مسلم لیگ نون نے زراعت میں خود کفیل پاکستان چھوڑا تھا آج ہم گندم بھی درامت کر رہے ہیں چینی بھی درامت کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم کپاس بھی درامت کر رہے ہیں تو ایک ہستے بستے پاکستان کو جو پانچ اشاری آٹھ فیصد سے ترقی کر رہا تھا جس میں سی پیک نے اس کو دنیا کا سرمایہ کاری کا مرکز بنا دیا تھا آج اس پاکستان کی معیشت کو عمران خان نے ایک کرزستان اور ایک کھنڈر بنا کے 22 کروڑ عوام کے مستقبل کو دعو پہ لگا دیا ہے اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب ملک کا ایک ہی حل ہے کہ اس ملک کو ایکنومک میل ڈاؤن سے بچنے کے لیے اور اس کی قومی سلامتی کو بچانے کے لیے وگرنا یہ کرزوں کا بوج ایک دس فنکشنل معیشت میں اسی طرح چلتا رہا تو آج ہمیں سٹیٹ بینک کی شرائط ملی ہیں کہ سٹیٹ بینک کو پاکستان کے پارلیمنٹ اور عوام کے کنٹرول دیں گے یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے حکومت جس کو تجربہ نہیں تھا جس کے پاس ٹیم نہیں تھی جس کو آج بھی اس بات سے فرصت نہیں کہ اپوزیشن کو گالیاں کیسے دینی ہیں ان کا ہر وزیر ٹی وی پہ بیٹھ کے اپوزیشن کو گالیاں دینے میں تو چیمپئن ہے اپنے وقت کے اوپر گیس کا آرڈر نہیں دیا گیا الان جی کے سودے نہیں کیے گیا لیکن وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو پچھلی حکومت کی وجہ سے ہمیں کبھی ہیں اتنے بڑے بڑے لطیفہ گھر اتنے بڑے بڑے جوکر حکومت کے اندر شاید آج افریقہ کے نہیں جانتے ہر شعبے کے اندر ملک دن بہ دن تباہ ہو رہا ہے لیکن ان کے وزیروں کی تجوریاں بھر رہی ہیں آج کوئی جواب دینے کے لئے تیار نہیں کہ شگر مافیا یہ رسیدیں مانگتے ہیں عمران صاحب آپ پہلے فورن فنڈنگ کیس کی رسیدیں تو دے آپ سے دس سال ہو گئے ہیں رسیدیں مانگی جا رہی ہیں آور سیز پاکستانیز کو لوٹ خسوٹ کے چکنی چپٹی باتوں سے چونکہ آپ کو یہ تو ہے کہ آپ لوگوں کو فسانے کا ملکہ تو رکھتے ہیں بڑے پرانا یہ آپ کی گور ہے آپ کے پاس تو آپ چکنی چپٹی باتیں سنا کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کروڑوں روپے لے کر آئے یہاں پہ سیکرٹ اکاؤنٹس میں ڈالا اس سے کس نے بیتی گنگا میں ہاتھ ہوئے اور ان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے آپ نے کیا کیا کاروبار کی ان کے پیسوں سے کیا کیا آپ نے کرپشن کی اس پیسے دس سال ہو گئے ہیں آپ سے اس کا حساب مانگا جا رہا ہے آپ اس کی رسید نہیں دے سکتے اور آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ لندن میں فلیٹ کی رسید دیں جب انہوں نے لندن میں فلیٹ خریدے تھے تو اس سال شریف فیملی کے بزنس نے ایک عرب روپے کا ٹیکس دیا تھا جو ایک عرب روپے کے ٹیکس ادا کریں وہ چار فلیٹ بھی خرید سکتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں ایسان اقبال پریس کانسرنس کر رہے ہیں انہوں حکومت اپنے لوگوں کو جس طرح این ارو دیا اسی طرح سٹیٹ بینک کو نارو دیریہ ستازی ویسط واقسان کو ملگلوب تا نظر آ رہا ہے